بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ کرے کہ آپ شاد رہیں آباد رہیں اور محفوظ رہیں جو بھی اگر تکلیف میں ہے تو آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کی جو مدد کر سکیں جتنی مدد کر سکیں کریں ویڈیو آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر طاقت کا کھیل جاری ہے اور طاقت کے کھیل سے میری مراد یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیوار سے نہ لگایا جائے ورنہ میں خطرناک بن جاؤں گا اور کورنرڈ ٹائگر یہ انہوں نے اسلاح دی ہے کورنرڈ ٹائگر بن جاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے میں اگر خاموش ہوں تو میں پاکستان کی محبت میں پاکستان کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے میں لحاظ کر رہا ہوں ان باتوں کا آدروائز انہوں نے کہا کہ میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں ان معاملات کے جہاں پر ایک کال کے بعد اسلام آبانت کو بند کر دیا جائے گا اور حکمرانوں کو چھپنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے مناظر جو ہیں اس کو آپ پوٹرے کر سکتے ہیں اپنے دماغ میں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اور پورا ایک نظام ہے جو ان کے خلاف ہے اب وہ اپنی اس کے اندر حکمتی عملی بھی موجود ہے اس کے اندر چالے بھی موجود ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو سیلاب کی تواقاریاں ہوئی ہیں اس کی بینیفیشری بھی جو ہے وہی گورنمنٹ بن گئی ہے اس طرح سے کہ اب اگر عمران خان کہتے ہوئی ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے تو اس کے اوپر ان کو جواب ملتا ہے کہ آپ ملک کے حالات دیکھیں اور اپنی فرمائش دیکھیں لیکن عمران خان صاحب یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان کی عوام کی خاطر جو ہے یہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ الیکشن جو ہے وہ ہم اس مہینے میں کروائیں گے بس اتنی سی بات ہے ورنہ جو ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا مزید خطرناک ہو جاؤں گا اور وہ اس قسم کی باتیں کیے ہی جا رہے ہیں میں نے جو خبر دیکھی اس کے بعد مجھے کچھ الیرٹنس ہوئی اور میں نے ایزا سیٹیزن آف پاکستان میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اور جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن خبر تو موجود ہے انٹرنیشنل میڈیا کبر کر رہا ہے آئی ایم ایف کی خبریں کبر کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے پاکستان کا میڈیا بھی اس کو کبر کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے ویسے بھی چھپا نہیں سکتا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سی پیک پاور پروجیکٹس کی ادائیگیاں محدود کرنے کی یقین دہانی پاکستان نے آئی ایم ایف کو کروا دی ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کو مختلف میڈیا آؤٹڈ دکھیں گے تو پاکستان کے لیے آئی ایم ایف نے سرخ جھنڈی دکھا دی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان انشور کر رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو جو سی پیک ہے اس کو محدود کر دیں گے جبکہ کچھ مغربی میڈیا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ وعدہ کیا ہے اس موجودہ حکومت نے کہ اگر ہم کو سپورٹ ملتی ہے بھرپور انداز میں اور ہم کو ہماری مرضی کے سپورٹ ملتی ہے یہ مغرب میڈیا کا کہنا ہے تو ہم سی پیک کو جو ہے رول بیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو مغرب میڈیا کہہ رہا ہے یا ہمارا جو میڈیا کبر کر رہا ہے وہ ہے کیا پاکستان نے زبانی نہیں پاکستان نے تحریری طور کے اوپر ایم ای ایف پی میں کرائی گئی ہے یہ زمانت جس سے آئی ایم ایف نے ای ایف ایف پروگرام کے ساتھویں اور آٹھویں جائزے کے گزشتہ جمعے کو جاری کردہ مشترکہ سٹاف لیول ریپورٹ کے جز کے طور پر کیا گیا ہے یعنی کہ اس جز کو اب شامل کر لیا گیا ہے کہ سی پیک پورٹ کے حوالے سے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے لکھا ہے کہ ہم کپیسٹی پیمنٹ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم پاور جو ہمارے اگریمنٹس ہیں یا بینک لون کے مدد میں توسی کے ذریعے بقایا جد ادا کریں گے اور آئی ایم ایف نے ایک بار پھر سی پیک کے لیے اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے میں یہ سٹیٹمنٹ اس لئے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مغربی میڈیا کور کر رہا ہے اور یہاں پر مغربی میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں تو اس جملے کو میں یہاں پر پڑھوں گا کہ ایک بار پھر آئی ایم ایف نے سی پیک کے لیے اپنی مخالفت کا یعنی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف سی پیک کے مخالف ہے اور یہ مغرب میڈیا سرکور کر رہا ہے تو آپ کے پاس بھی یہی آ رہا ہے اور یہ حکومت جو ہے اس کے اندر ریٹن گرنڈیز دے رہی ہیں آئی ایم ایف کو کہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ ذرائقہ مطابق پاکستان بجلی تیار کرنے والی چینی کمپنیوں کا دو سو ساٹھ ارب روپے کا مقروض ہے اور آئی ایم ایف نے چینی کمپنیوں کو ادائی کیا سی پیک معاہدوں پر نظر سانی سے مشروط کر دی ہیں اس سے خطرناک سٹیٹمنٹ میں نے نہیں پڑھی آج تک کہ اتنا اوپن لی معاملہ ہو جائے کہ بات مغربی میڈیا سے نکلتی ہوئی اگر آپ کہیں گے کہ انڈیا نے کور کیا ہے اگر آپ کہیں گے کہ اسرائیل ٹائم چھاپ رہا ہے تو میں وہ بات نہیں کروں گا لیکن اب جو ہے یہ بات اگر میں زبانی بولتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی پارٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کا بغیرہ 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 لیکن ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے پاکستانی بن کے اگر آپ پڑھیں گے اس کو تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے چینی کمپنیوں کو پیمنٹ کرنی ہے مطلب جس طریقے سے آپ کو شہباز شریف نے کہا تھا کہ اب اگر ہم چھینک بھی ماریں گے تو ہم پوچھیں گے آئی ایم ایف سے اگر وہ کہے گا تو ہم چھینکیں گے اور اگر وہ نہیں کہے گا تو ہم نہیں چھیک سکتے یہ ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کی صورتحال لیکن آپ کو وہ بتا چکے ہیں کہ بیگر کانڈی چوزر اور ہمارے پاس کوئی ایسا مکانزم نہیں ہے کہ ہم اس چیز سے سربائف کر سکیں جب وہ آئے تھے جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ ایک اپنی جگہ لیکن یہاں پر انہوں نے کہہ دی آئی ایم ایف نے کہ اگر آپ کو دو سو ساٹھ عرب روپے کا کرز دینا ہے تو آپ کو سی پیک کی ادائیگیوں پر نظر ثانی کرنی پڑھے گی اس جملوں کے اوپر اس کمنٹس کے اوپر میں جانبوش کے آپ کو میرے ہری ویڈیو نہیں دکھا رہا کیونکہ آپ کہیں گے کہ جی وہ تو ایک کاکو پتہ ہے کہ لائن لیتا ہے اور آج کل جو حکومت ہے جس طریقے سے کام کر رہی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو میڈیا ہے پاکستانی میڈیا وہ کس طرح کام کرتا ہے میں آپ کو بھی دکھاؤں گا بلکہ میں دکھا دیتا ہوں تاکہ ہماری چیز وہ کلیر ہو جائے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں معذرت خواہ ہوں آج میرے پاس مائک نہیں ہے تو جو میری آواز آ رہے ہی ہو قبول کر لیجئے گا پہلے ہی میں معذرت کر لیتا ہوں پاکستان انفلیشن ورسز میڈیا کرائے یعنی کہ پاکستان کی جو مہنگائی کی سطح ہے وہ آپ کو بلو میں نظر آ رہی ہوگی اور جو پاکستان کی انفلیشن ہے اس کو آپ گولڈن یا براؤن میں دیکھ سکتے ہیں میڈیا کرائے مطلب ہماری میڈیا کا رونا دھونا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اکتوبر دو ہزار اکیس کو دیکھتے ہیں تو پی ڈی گوربنٹ تھی اور اس کے اندرہ کو دکھائے جا رہا ہے کہ جب ہماری انفلیشن ریٹ ایٹ پوائنٹ نائن اٹ کو پہنچا تو ہمارا جو میڈیا کرائے تھا وہ اپنے اروج پہ تھا کہ اس حکومت نے تباہ کر دیا غریب کو اور میرے پاس ڈیڑھ سو روپے کا پیٹرول ڈالنے کی پیسے نہیں ہیں میں اپنے بچوں کیسے پالوں گا میں اس نام بات جا رہا ہوں لڑنے کے لیے اور اس کے بعد نائن پوائنٹ نائنٹین پہ آیا تو انفلیشن اور اوپر ہو گئی اور جب یہ معاملہ بارہ شارعہ دو پر پہنچا تو جو چی خوبکار تھی وہ اپنے اروج پر پہنچ گئی اور اس کے بعد پی ٹی گورنمنٹ کو جب گرائے گیا تو میڈیا نے مہنگائی پر بات نہیں کی ٹو پوائنٹ سون کے اوپر پی ٹی آئی نے مہنگائی جو میڈیا ہے اس نے بات نہیں کی اور اس کے بعد جیسے ہی گورنمنٹ آئی تو وہاں پر پہلے ہی سال یعنی پہلے ہی اٹیمپ میں تیرہ اشارعہ سات کو پہنچا چار کو پہنچا تو وہاں پر میڈیا کرائے جو ہے وہ اس خدر نہیں تھا جس کے طریقے سے وہ پی ٹی آئی چیخیں مارتی تھی کرائے کرتی تھی میڈیا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آج ستائیس اشارعہ چھبیس کے اوپر ہے اور میڈیا کرائے جو ہے یعنی کہ میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا بلکہ سپورٹ کرتا ہے کہ یہ جو مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں کیے جا رہے ہیں اور یہ جو ملک دشمن ہے اس طرح امران خان اور ان کی پارٹی یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بگاڑا خراب کیا مہدہ خراب کیا اور یہ بہت بری بات ہے کہ آئی ایم ایف کو نراز کیا اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو حرکت کی ہے امران خان نے اور آپ کے سامنے میں نے آئی ایم ایف کا نکتہ نظر رکھ دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ سی تک کو وائنڈ اپ کر دے یہی بات آپ کو کہتا ہے امریکہ کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں اور یہی بات آپ ہوگیتا ہے انڈیا کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں کیونکہ وہ لائن گزر کشمیر سے رہی ہے اور اس بات کو امریکہ اور انڈیا پسند نہیں کرتا کہ ایسی کوئی لائن جو پرمننٹ ہو جس کو لک آفٹر کرے چائنہ اس کے اوپر سے گزرے چائنہ کی لائن اور وہ بھی کشمیر سے اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے اب آخری میں میں کور کر لیتا ہوں اور وہ یہ خبر ہے میرے پاس کہ ایک تو ہمارا موہدہ ختم ہو گیا ہے ٹی ٹی پی نے اعلان کیا ہے ٹی ٹی پی پاکستان نے کہ ہم پاکستان کے تر موہدہ ختم کرتے ہیں اس بات کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تحافظات ہیں جو بھی ہو ہمیں اپنی فوج کے اوپر اعتماد ہے اب اگر انہوں نے یہ کام کری دیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری فوج ان کو وہ جب آپ دے گی کہ اس کے بعد کوئی موہدہ ہونا کیلئے کوئی ہمارے سامنے کوئی ہو گئی نہیں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری جو فوج ہے وہ کسی بھی ملک کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے تو ٹی ٹی پی تو ایک گروپ کا نام ہے ایک چھوٹے سے گروپ کا نام ہے آگے چلتے ہیں اور وہ ہے کہ ڈیم کے حوالے سے آپ کو میں نے ہمیشہ ہی خبر دی اپنی خبروں میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہمیشہ ہی جب بھی کسی بھی حکومت نے کسی بھی حکومت نے جب کہا ہے کہ ڈیم بننے چاہیے تو وہاں پر ایک کردار ضرور نکل کر آتا ہے جو کہتا ہے کہ ڈیم میری لاش پر بنے گا اب چاہے وہ کالباخ ڈیم ہو پاکستان کے اندر ایسے ایجنٹ موجود رہے ہیں ہمیشہ سے جنہوں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ ہم ڈیم بننے نہیں دیں گے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہمیشہ دی رہی ہیں اور اسی کو بھئی عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آج ڈیم ہوتے تو سیلاب آنے پر دو تین سال تک لوگوں کا نقصان نہ ہوتا عمران خان اور میں یہ بات مانتا ہوں اس بات کو میں بلیف کرتا ہوں کہ ہم نے ڈیم نہ بننے دیے اور آئینہ بھی اگر آپ سنیں گے کہ کوئی بھی حکومت ڈیم بننے جا رہی ہے تو آپ کو کوئی نے کوئی کے پی کے سے کھڑا ہوتا نظر آئے گا کہ اگر ہی ڈیم بنا تو ہم ہماری لاش پر بنے گا ہم بننے نہیں دیں گے اور ہو سکتا کوئی سن سے کھڑا ہو جائے ہو سکتا کوئی بلیف سان سے کھڑا ہو جائے ہو سکتا کوئی پنجاب سے کھڑا ہو جائے کہ ہم اپنا پانی چوری ہونے نہیں دیں گے جبکہ پانی چوری نہیں ہو سکتا پانی تو آسمان سے آتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن بہرحال یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ عوام بھی کہتی ہے کہ ہاں 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 ڈیم بننے نہیں دیں گے ہمیں ڈوب کے مرنا قبول ہے ہمیں اپنے گھروں سے نگلنا منظور ہے ہمیں اپنے گھر بہ جائیں ہمیں قبول ہے ہم گردن تک پانی میں ہو ہمیں قبول ہو جائیں ہے اور اگر سندھ کے اندر عورتیں ننگی ہو جائیں ہمیں قبول ہے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ڈیم جو ہے نہیں بننے دیں گے وہ بارل لاش پہ بنیں گے اس کے پر جو بھی کمنٹس آپ دے سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ